پہلے پیار سے سمجھاتے ہیں پھر مارتے ہیں اور دونوں صورتوں میں ہم غلطی کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھانے سے سمجھ جائیں دو طریقے کی پنشمنٹ ہوتی ہے آپ وہ دے رہے ہیں جو بچہ لینا نہیں چاہتا یعنی تھپ ہیں تو ہمیں دوسرا پرگرام انسٹال کرنا ہوتا یا دو چیزوں کا آپ نے فالو کرنا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی خان قرشنانسر سیریس میں ایک بار پھر آپ کو سب کو خوشحام دید آج کا سوال یہ ہے کہ ساڑھے تین سال کا بچہ ہے اپنی آٹھ ماہ چھوٹی بہن کو وہ کارتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے ہر طرح سے سمجھایا لیکن سمجھ میں نہیں آتا یعنی پیار سے بھی سمجھا لیا اور مار کے بھی سمجھا لیا دیکھیں اس طرح کی سیچویشن سے والدین بہت گزرتے ہیں خاص طور پر جب چھوٹے بچے ہوں دونوں اب وہ جو بڑا بچہ ہے وہ بھی ساڑھے تین سال کا ہے خود اتنا چھوٹا ہوتا ہے اس پر بندہ کیا ٹیکنیک اپلائے کرے کہ وہ آٹھ ماہ چھوٹی بہن کو اپنے جو بنا کاٹے ہوتا یہ ہے کہ ہم جو سمجھا رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے سمجھانے کے طریقے کو ٹھیک کرنا ہے ہم نورمالی کیا سمجھاتے ہیں پہلے پیار سے سمجھاتے ہیں پھر مارتے ہیں اور دونوں صورتوں میں ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں کیسے کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی بھی نیا بیہیوئر انسٹال کرنا چاہتے ہیں بچے میں چاہتے ہیں کہ ایک پرگرام اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پکچر آتی ہے کہ وہ اپنی بہن کو کاٹیں وہ اس کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے جاتا ہے اور پریکٹیکلی اس کو کرتا ہے کاٹتا ہے یا مارتا ہے یہ پہلے اس کے ذہن میں آتا ہے اس پرگرام کو جب تک ڈلیٹ نہیں کیا جائے گا یہ جو یہ جو تھوٹس ہیں جو اس کے اندر آ رہی ہیں یہ پرگرام چینج ہوگا تو اس کی حیبٹ کیونکہ وہ کوئی دشمنی تو نکال لے گا لازمی طور پر وہ پرگرام کو فالو کر رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم ساڑھے تین سال تین سال چار سال یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھانے سے سمجھ جائیں گے سمجھانے سے ان کے پرگرام چینج نہیں ہوتے اچھا پھر وہ جب پرگرام چینج نہیں ہوتا وہ دوبارہ اگلے دن کارتا ہے تو ہم اسے مالنے پہ آجاتے ہیں اور کہتے ہیں تو میں کل پیار سے سمجھایا تھا کتنی بار سمجھاؤں وہ خیرہ بھائی وہ ساڑھے تین سال کا بچہ ہے آپ کی باتوں سے نہیں چلے گا میں کیا کرنا ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی پرگرام کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسرا پرگرام انسٹال کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جیسے ہی بچے نے کٹا آپ کی آٹھ ماہ کی بچی چیخی اور چیختے ہوئے آپ کو آیا غصہ پر پہ اس بچے سے پوچھنا ہے بیٹا آپ نے کٹا پیار سے پوچھے بالکل ٹھیک ہے اب آپ نے جہاں کٹا ہے وہاں پیار کیجئے ٹھیک ہے بچہ پیار کرے گا ایک بار پھر کیجئے پیار کیجئے ایک بار پھر پیار کیجئے اس کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے سمجھائیں گے کہ کٹنا بالکل غلط بات ہے کٹنا نہیں چاہتے جس طرح سے آپ نے پیار کیا ہے اگلی بار جب بھی آپ آئیں گے اسی طرح سے پیار کریں گے آپ نے کیا کیا ہے کہ ایک پرگرام جو اس کے نیگٹیف پرگرام تھا کٹنے کا اس کو تین مرتبہ پوزیٹیف پرگرام سے ریپلیس کر دیا یعنی اب کی بار اس کے ذہن میں جو ایمیج آئے گی یا کٹنے کی جیسے ہی ایمیج آئے گی تو ساتھ ساتھ وہ پیار والی ایمیج آئے گی ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصے میں ہو سکتا ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن بعد وہ جو آپ بار بار پیار والی ایمیج اسٹال کر رہے ہیں اس بیہیور کے ساتھ وہ پھر بعد میں ڈومینٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بچہ خود آکے بولے گا ماما دیکھیں میں پیار کر رہا ہوں کٹنے رہا ٹھیک ہے بچوں کے ذہن ایسے چلتے ہیں بچوں کے ذہن صرف کمیونکیشن پر نہیں چلتے آپ یہ طریقہ اپنائیے ان کیس اگر یہ طریقہ کام نہیں آتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ پنشمنٹ بھی دیں کہ بیٹا کل بھی سمجھایا تھا دو دن سے آپ کو سمجھا رہے ہیں پیار بھی کیجئے اس کے بعد آپ نے کہا آپ نہیں سمجھ میں آتی ان کیس آپ کے تو پھر ہم آپ کو پنش کریں گے پنشمنٹ کا طریقہ دو طریقے کی پنشمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم نیگٹیف پنشمنٹ کہتے ہیں دو ٹائپس کی ہوتی ہیں ایک تو آپ نے اس کو ڈاٹا یا مارا یہ دونوں پنشمنٹ بچے کے اندر جو ہے وہ اگریسیف نیس کو جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے یا بچے کو مزید زدی بناتی ہیں غصے والا بناتی ہیں اس کے بیہیور کو مزید جو ہے وہ خراب کرتی ہے تو اس والی تو اسٹائل پر نہیں جائے کہ پنشمنٹ کے پنشمنٹ کے لیے آپ دوسرا اسٹائل یہ ہوتا ہے یعنی ایک تو پنشمنٹ کا اسٹائل یہ ہو گیا کہ آپ وہ دے رہے ہیں دوسری نیگٹیف پنشمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ بچے سے وہ لے لیں جو وہ دینا نہیں چاہتا یعنی اس سے چاکلیٹ لے لی جائے یا اس کو آج شام میں اگر کوئی چیز آئسکرم دلائی جاتی ہے رات میں تو آپ بچے سے کہہ دیں آج آپ کو آئسکرم نہیں ملے گی کیونکہ آج آپ نے اپنی بہن کو بائٹ کی ہے اپنی بہن کو مارا ہے اس بچے کو یہ پتا ہوگا کہ ان کے سکر میں یہ کام کرتا ہوں اچھا پھر اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنی بات سے نہیں ہٹنا ہے ایک بار بھی آپ اپنی کہے ویسے مکہ گئے تو بچہ بولے گا ٹھیک ہے کارٹ بھی لوں گا بعد میں ماما بابا کو منا بھی لوں گا اور چاکلیٹ کھا بھی لوں گا اس دن اس کو چاکلیٹ نہیں ملے گی چاہے وہ کتنا ایگوید ہو یہ کام آپ کیجئے یہ والی پنیشمنٹ ہمیشہ جب بھی بچے کا بیہیویئر چینج کرنا ہو دو بات یاد اکھ لیجئے ایک اس کو آلٹرنیٹ پرگرام دیجئے یعنی جو چھڑوانا چاہ رہے ہیں اس کے بدلے کیا کریں یہ بدلہ بڑا زوری دوسرا اس کو نیگٹیف پنیشمنٹ کریں یعنی کہ اس سے وہ چیز لے لیں جو وہ دینا نہیں چاہتا اس سے کوئی ٹوائی لے لیں یا اس کو کوئی ٹوائی نہ دلائیں اس طرح سے آپ اس بچے کا وہ جو نیگٹیف بیہیویئر ہے اس کے ساتھ پین اسوسیئیٹ کرتے ہیں بچہ بولتا ہے کہ یہ کروں گا تو مجھے اتنا پین سے گزرنا پڑے گا چاکلیٹ نہیں ملے گی آئیس کریم نہیں ملے گی ٹوائی نہیں ملے گا پکا پکا اس طرح سے آپ بچوں کے صرف یہ والے نہیں کئی بیہیویئر کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ طریقہ میں نے بتا دیا دو چیزوں کا آپ نے فالو کرنا ہے بس جو ہم نہیں کرتے آلٹرنیٹ پروگرام نہیں دیتے کہ یہ جو چھڑوانا چاہ رہے ہیں اس کے بدلے کیا کرنا ہے یہ بڑا سبیویئر ہے اور وہ کروانا ہے تین سے چار مطبع کروانا ہے بچہ جو ہے وہ اچھلتا کودتا ہے آپ بولتے ہیں اچھلتا اچھلیے کودی ہے نہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کو بٹھانا ہے کہ بٹا یہ کام کیجئے یا جو کروانا چاہتے ہیں اس کو پہلے وہ کروائیں تاکہ بچے کو پتا چلے کہ اس ایکٹیویٹی کے بدلے یہ ایکٹیویٹی مجھے کرنی ہے ہم کیا کرتے ہیں یہ نہیں کیجئے وہ نہیں کیجئے وہ نہیں کیجئے وہ نہیں کیجئے سارے دن نا بچہ بولتا ہے کروں کیا آلٹرنیٹ پروگرام نہیں لیتے امید ہے اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی مزید کوئی سوال ہو تو آپ بلکل پوچھئے گا آپ تابعی تک چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ